رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا مللسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر انشاءاللہ آج ہمارا نیا ٹاپک ہے اخفہ اخفہ اچھا اخفہ سمجھنے سے پہلے کچھ چیزیں جس کو اگر ہم سمجھنے تو انشاءاللہ اند تک پہنچنے میں آسانی ہوگی نمبر ون جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اظہار میں بھی اظہار کے جو لیٹرز ہیں یا رول ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں نون ساکھن اور تنوین کے بارے میں بتا ہونا چاہیے اور جب نون ساکھن اور تنوین کے بعد حروف حلقی لیٹرز آ رہے تھے تو ہم وہاں پر اظہار کر رہے تھے ٹھیک ہے یہاں بھی سیم وہی چیز ہے کہ نون ساکھن اور تنوین کے بعد we need to check out کیا حروف اخفہ آ رہے ہیں اگر حروف اخفہ آ رہے ہیں تو ہم یہاں اخفہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب اخفہ کیسے کرنا ہے کون سے یہ لیٹرز ہیں تو یہ 15 لیٹرز ہیں حروف اخفہ کے ٹھیک ہے جس میں سے 5 لیٹرز جو ہیں heavy لیٹرز ہیں آپ اس طرح اسے یاد کر لیں جو کہ حروف تحجی میں continuation میں آتے ہیں سواب دو تو دو اور قاف الگ سے آپ یاد کر لیں پر سواب دو تو دو اور قاف ٹھیک ہے یہ 5 لیٹرز ہیں جب یہ آفٹر نون ساکھن یا تنوین کے بعد آتے ہیں تو heavy اخفہ ہوگا اور apart from these letters کوئی اور لیٹر آتا ہے تو وہاں ہم نے light اخفہ کرنا ہے now next point اخفہ کرنا کیسے ہے تو اخفہ اس طرح ہوگا کہ جب بھی تنوین نون ساکھن کے بعد حروف اخفہ آ جائیں تو نون کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑیں گے کیسے جیسے پانکھا اب یہ ہوگا کیسے کہ زبان کی نوک tip of the tongue ہمارے نیچے جو gum line ہے داتوں کے پیچھی کا حصہ light بلکل کیا حلکہ سٹچ کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے جیسے بلکل جو gum line ہے ہماری نیچے داتوں کے پاس والی وہاں light سا بہت زور دیتے ہوئے ہمیں ٹچ کر کے نہیں پڑنا light سا ٹچ کر کے آپ اس کو پانکھا جیسے بھی اسے پانکھا سیم وہی سٹائل یہاں پر لوگوں نے ایکزیمپل کے تو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اب تھوڑی سے پریکٹس کی طرف آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اور چیزیں کلیر ہو جائیں گے جیسے کی جب ہم نون ساکھن کے بعد تا آتا ہے تو ہم کس طرح پریکٹس کریں گے دیکھیں یہاں پر چارٹ جو دیا ہوا ہے اس کو ذرا اور سے دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہر لیٹر سے پہلے ہم نے نون ساکھن اور اور الیف وید تنوین لگا دیا تاکہ دونوں کی پریکٹس ایک ساتھ ہو جائے ٹھیک ہے الیف پہ دو زبہ دو زے دو پیش سو ایٹ مینز ایٹس تنوین اس کے ساتھ ہی نون ساکھن ہم نے لگا دیا اب باقی جو لیٹرز ہیں نا آپ دیکھیں گے رائٹ میں تو یہاں پر سارے لائٹ لیٹرز ہوں گے حروف اخفا کے تو ان کے پریکٹس کرتے وقت ہم نے اپنی زبان کو کیسے رکھنا ہے جیسے بھی آپ کو بتایا ہے کہ نیچے والے داتوں کی گم لائن پر ٹھیک ہے ہلکا سا ٹچ کر کے انت 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 اس طریقے کہ آپ پریکٹس کیجئے گا جتنا زیادہ آپ پریکٹس کر سکتے اتنا پریکٹس کیجئے انشاءاللو اتنی زیادہ آپ کی یہ بہترین اخفہ نکل کر آئے گا انت 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 اچھا اب اسے کھینچنا کتنا ہے ٹو کاؤنٹس یہ جو اخفہ کا جو ہم کاؤنٹن ہولڈ کر کے رکھ رہے ہیں اچھا اس کے بعد دیکھ لیں سائیڈ میں لیفٹ پارٹ میں ہے ہیوی اخفہ ہیوی اخفہ کس طرح کرنا ہے کہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر ہوگا ٹیپ آف در ٹنگ تو ٹچ ہوگی لیکن جب آپ زبان کا حصہ اوپر کریں گے تو ہلکی سے یہ بھی پیچھے آ جائے گے جیسے زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھنا ہے بکوز یہ آٹومیٹکلی ہوگا need not to be worried بکوز یہ ہیوی لیٹرز ہیں تو بولتے وقت ہی ہم نے یہ سمجھا ابھی تک کہ ہیوی لیٹرز کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر کی طرف اٹھے گا اس طرح انشاءاللہ آپ نے اس کی پریکٹس کر لیے تو یہ چارٹ تو آپ اپنے کاپی میں نوٹس بنا لیں اور اس کی خوب اچھے سے پریکٹس کریں ایوپ سارے پوائنٹس میں کلیر ہوں گے اچھا ایک چیز اور سمجھ لیں آگے بڑھنے سے پہلے کہ اب آپ نے اس طرح پریشان نہیں ہونا کہ پیفٹین لیٹرز آپ نے کیسے یاد کرنا ہے آپ سکھے فائیف لیٹرز یاد کر لیں جو کی ہیوی لیٹرز ہیں سواد دو تود و قاف ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہ چیز سمجھ لیں ہم نے جو لاسٹ لیسن لیا تھا وہ تھا اظہار اس میں کتنے لیٹرز ہم نے سیکھتے سکس لیٹرز وہ آسانی سے آپ کو یاد ہوں گے ان دونوں کو ہٹا دیں اس کے علاوہ ب لیٹر ب انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے اس کی رول کو بھی تو ب کو بھی آپ ہٹا دیں ذہن سے اس کے علاوہ یہ کوڈ ہے یہ لیٹرز نہیں ہوں گی کبھی بھی اخفا میں اپارٹ فرم دیس لیٹرز انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا تو جب آپ پریکٹس کریں گے تو آٹومائٹکلی وینیوریو ریڈ قرآن انشاءاللہ آپ اخفا ادا کریں گے فر ایسیمپل ان تم جہاں جہاں ان تم ہوگا آپ مارک کر لیں پینسل سے مارک کر لیں جہاں جہاں بھی قرآن میں آپ ایک دو پیچ لے لیں بس بہت ساری اخفوں مہی پر انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے اور سیلیکٹیو ورڈز پر آپ فوکس کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ وینیوریو گل سی ان تم آٹومائٹکلی آپ اخفہ کریں گے ہی کریں گے پھر انشاءاللہ تو تھوڑی سی مہنت کا کام ہے بات میں امید کرتے انشاءاللہ آپ لوگ کر لیں گے چلیے پریکٹس کی طرف آتے ہیں پری فیس اتنا سمجھانا ضروری تھا آپ کے لئے نمبر ون ورڈ ہے آنت مون دیرو اچھا آنت نون ساکن کے بت ہے that's why we are doing اخفہ مون دیرو یہاں بھی تو آپ نے بس چیک آؤٹ کرتے جانا چلیے ہم چیک کرتے تھوڑی سی اکٹیوٹی کرتے یہاں بتائیں کہاں آپ کو نون ساکن دیکھ رہے کہاں اخفہ دیکھ رہے یہاں یہاں ہے تنوین ہم نے پڑھا تھا تنوین کے نون ساکن کے بعد we need to چیک آؤٹ تو تنوین کے بعد تو یہاں کاف ہے exactly good تو یہاں میں نے اخفہ کرنا ہے کرامل کاتبین right next word کونٹو ترابن کہاں کہاں نون ساکن اور تنوین ہے right کونٹا یہاں نون ساکن ترابن یہاں بن but وہ last letter ہے تو یہاں ترابا رہ جائے گا ابھی آپ ترابن ہی پڑھیں گے because آگے کوئی لیٹر نہیں ہے ابھی آپ نے ایک ہی جگہ اخفہ کرنا ہے وہ ہے نون ساکن کے بعد کونٹو ترابن اب آپ دیکھیں اسی میں ہم نے نوٹ کر لیا کہ تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے تو جب بھی آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ you will do it اخفہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے انشاءاللہ 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 نون ساکن کے بعد دان ناران دات رو تنوین دن دال فلن تجید ٹھیک نون ساکن کے بعد یوم یون فخو یہاں آفتر نون ساکن فلیٹر which is from حروف اخفہ یہاں بھی ہم نے اخفہ کرنا ہے اچھا اب نیکس ورڈ میں دیکھئے نون ساکن کے بعد تو تا ہے which is from heavy letter so we'll do heavy اخفہ مان طغہ مان طغہ heavy مان طغہ ٹھیک ہے again next word نون ساکن کے بعد داد which is from heavy اخفہ ٹھیک next word is مان ثقولت after نون ساکن فلیٹر یہاں بھی ہوگا اخفہ انزل نا یہاں نون ساکن کے بعد زائی ہے اخفہ ہوگا یا ضرور نا after نون ساکن وہ heavy letters میں سے ایک letter ہے سا یہاں heavy اخفہ ہوگا میں امید کرتی انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئے ہوں گی just do practice اور ایک بات sum up کر دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح letters learn کرنے ہے آپ نے حروف اظہار کو ہٹا دینے ہے اس کو آپ نے سمجھ نا ہے کہ یہ جب آئیں گے چلیں انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت آسانی ہوئی ہوگی اچھا جب آپ go through کریں اور practice کریں تو جو chart آپ دیا جا رہی ہے اس کو اپنے notes میں لکھنے اور اس کے ساتھ پھر practice کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانی دی اور بہت ترین قرآن پڑھنے والا بنا ہم سب کر ہم سے قبول کریں بہت ساری دعا اور پیار آپ کے لئے والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ربنا تقبل ملہ